ایک جنگل میں فلیکس نامی ایک چلاک لہمڑی رہتی تھی فلیکس اپنے چلاک طریقوں اور تیز عمل کے لیے دور دور تک جانی جاتی تھی قریب ہی ایک آرام دے چھوٹے مرگی کے گھر میں مرگیوں کا ایک گروپ رہتا تھا جس کی سربراہ ایک بولڈ اور لالچی مرگی تھی جس کا نام ہنریٹا تھا ہنریٹا مرگیوں کے گھر کی ملکاتی ہمیشہ اپنے لیے بہترین اناج اور علاج جمع کرتی تھی جبکہ اس کی ساتھی مرگیاں کھانے کے لیے کافی تلاش کے لیے جدو جہد کرتی تھی یہ فلیکس کو اچھا نہیں لگا جس نے اپنی بھوک مٹانے اور ہنریٹا کو سبق سے کھانے کا موقع دیکھا ایک دن فلیکس نے ایک منصوبہ بنایا اس نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ہنریٹا کے پاس پہنچ کر ایک معاہدے کی تجویز پیش کی ہنریٹا اس نے کہا میں نے ایک بہت بڑے خیت کی افواہیں سنی ہے جو سب سے زیادہ رسیلے اور موٹے دانوں کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں تاہم اس کی حفاظت ایک خوفناک اللو نے کی ہے میں آپ کو وہاں مفوظ طریقے سے لے جا سکتا ہوں لیکن بدلے میں ہمیں بھی اس خزانے میں سے حصہ چاہیے ہنریٹا اس طرح کے لذیز دعوتوں کے وعدے سے آمادہ ہو کر بیتابی سے راضی ہو گئی تاریکی کی آر میں فلیکس اور ہنریٹا نے لوبڑی کے گہری حواظ کی رہنمائی میں جنگل میں قدم رکھا یقینی طور پہ وہ چھپے ہوئے میدان میں پہنچ گئے کھانے کا خزانہ تلاش کرنے کی بجائے وہ اللو کے سامنے کھڑے تھے پیروں پر تیزی سے فلیکس ایک چاڑی کے پیچھے باغا ہنریٹا کو اکیلے اللو کا سامنا کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہنریٹا ڈر کے مارے ہڑ بڑا کر بولی یہ سمجھ کر کے اسے دھوکہ دیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ اللو حملہ کر سکتا فلیکس اپنے چھپنے کی جگہ سے نکلا اپنے تیز ازدراب کا استعمال کرتے ہوئے اللو کی توجہ ہنریٹا سے ہٹانے کے لئے جب اللو نے فلیکس کا جنگل میں پیچھا کیا ہنریٹا نے اسے فرار کرایا وہ بہافازت ہاؤس میں واپس آ گئیں اس دن سے ہنریٹا نے اشتراک کے اہمیت کو جان لیا اور اس نے فلیکس نامی نومڑی کی ہشیاری کو کبھی بھی کم نہیں کیا اور جہاں تک فلیکس کا تعلق ہے اس نے ایک دلکش ہسی اور اچھے خانے کا لفت اٹھایا جو لالچ مرگی کو پیچھے چھوڑ کر مطمین تھا اور اس طرح لالچ مرگی کو اس کے کیے کی سزا مل گئی اور آئندہ اس نے سبق سیرک لیا کہ وہ اشتراک کے ساتھ اناج اکٹھا کرے گی اور دوسروں کے ساتھ محنت کرے گی اور کسی لالچ میں نہیں پڑے گی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں